ڈوائیس کیسے ہو آپ سب آئی اوپ آپ بہت اچھی ہوں گے اور میں بھی اچھی ہوں میرا نام ہے منجو اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا آپ کے اپنے چینل پر تو جو سامنے جو کلپ آئے گی وہ سب سے پہلے وہ صبح کی ہے دیکھئے گا آگے ملتے ہیں ڈوائیس آج ہم بناتے ہیں گاجر کی سبجی تو میں نے گاجر کی سبجی بنانے کے لیے ایک اے جی گاجر لے لیا آپ روک کل ہوا ملتے ہیں پھر دھو کر چھیل کر چھوٹے چھوٹے پیسے میں ٹکڑے کر لیا ٹکڑے کرنے کے بعد startleز تھوڑا سا لسن لیا اور اسے چھوٹا خوبصموں کا اچھ شارعJa کھوٹا丸 ایک تحصیم سا وی feet ganz dhuشy دلندہ تھی –چھوڑا تھیقتا ہے کھوٹا کوتی ہوا اور میں ہمیں میں لی کرتا ہوں ملتے ہیں اس میں میں صرف جوے SKU کم ملتے ہیں اور ہمارا جیرہ ابھی تڑک چکا ہے اب میں اس مرچی پاورڈر کا گول بنا کر گول بناوں گی پانی ڈال کر سب سے پہلے پھر گول بنا کر اس میں ڈال دوں گی اندر ڈال دیتی ہوں یہ گول بنا کر تو یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے گول یہ دیکھئے اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی یہ لسن جو میں نے کوٹا تھا یہ لسن ڈال دیا ہے ہمیں دو منٹ تک اسے پکاؤں گی منٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی گاجر یہ دیکھئے میں نے گاجر ڈال دی ہے اب اس کو پکائیں گے پانی نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر تھوڑی دیر ایسے ہی پکانا ہے بنا پانی ڈالے دیکھئے پانی ڈال دیا ہے ہرا دنیا اب اس میں ایڈ کریں گے ہم نمک سوادہ نوسار جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا ایڈ کر لیجئے گا اب ہم اسے کچھ دیر کے لیے پکنے دیتے ہیں سبجی وہ پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ سبجی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی بنا کر کھائیے گا ابھی سیجن کی گاجریں نئی نئی بازار میں آ چکی ہے تو بہت ہی اچھی تیشتی اور سبجی بنتی ہے گاجر کی آپ بھی ضرور بنا کر کھائیے گا گاؤں کے طریقے سے یہ دیکھئے ریڈی ہو چکی ہے سبجی اور ہم چلے پہ ہی سبجی بناتے ہیں آپ بھی بنا کر کھائیے گا پکا سے گاجر کی سبجی سبجی میں ہم ایک شٹا مسالے یوج کچھ بھی نہیں کیے ہیں بس ہمارے گھر کے مسالوں سے ہی بنائی گئی ہے نورمل مسالوں سے باقی ایک شٹا مسالے کچھ بھی یوج نہیں کرتے ہیں بہت بھی تیشتی بنتی ہے آپ بھی پکا سے بنا کر کھائیے گا دیکھئے یہ ہم لوگ لائن کہت رہے ہیں یہ ابھی بجرے ہیں بارہ اور ہم لوگ ہماری جو موٹر تھی وہ باہر نکلوائی تھی یہ لائن ہے ٹو بیل کے اندر تو یہ لائن کھیچ رہے ہیں ہم واپس ڈال رہے ہیں موٹر یہ ابھی دیکھئے یہ بھی پورا دم لگا رہی ہے اور یہ بھی یہ دیکھئے ادھر مشین لگی ہوئی ہے ابھی بجرے ہیں سام کے چار اور ہم صبح سے ٹو بیل پر لگے ہوئے تھے کیونکہ ان کی موٹر خراب ہو گئی تھی اور ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کیونکہ پانی دے رہی تھی لیکن تھوڑا کم کر دیا تھا تو ہم نے سوچا کہ ساید ٹو بیل میں پانی کم ہو گیا ہے لیکن پانی کم نہیں ہوا کیا ہوا کہ موٹر خراب ہو گئی ہے تو ہم نے دو بار نکالی اور پھر ٹو بیل میں ڈالی تو ایسا کرتے کہ ہمیں سام کے چار بج گئے ہیں اور ابھی میں نہا کر آئی ہوں اور اب میں آپ لوگوں کو لے کر جا رہی ہوں میری ٹو بیل دکھانے وہاں پر ٹھوڑی سرسو کا بھی نقصان ہو گیا ہے کیونکہ جو لورنگ مسین آئی تھی اس سے تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کتنا نقصان ہوا ہے اور میری ٹو بیل بھی دیکھ لیجیے آپ لوگ چلتے ہیں بے کیمرہ ان کے دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھئے یہ چلہ بنا رہے ہیں مٹی کا چلہ ہے یہ دیکھئے گار کا اور اب میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں میری ٹو بیل یہ دیکھئے ایسے بناتے ہیں مٹی کا چلہ اور میں دکھانے لے جا رہی ہوں ابھی ہماری ٹو بیل یہ دیکھئے چلتے ہیں ٹو بیل دیکھنے کے لیے تو یہ دیکھئے یہاں سے جو مسین گئی تھی اس سے اتنا نقصان ہو گیا ہے یہاں پر دیکھئے ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کو لے کر یہ دیکھئے یہ دیکھئے سچو کا کتنا بینکنکسان ہو گیا ہے یہاں پھر اتنی دوسرے یہ دیکھئے یہ لائن ہے ٹو بیل کی جو باہر نکالی گئی ہے ابھی موٹر لے کر گئے ہیں وہاں دکان پر ٹی کروانے کے لیے تو سائر لگتا ہے سام تک آج آئے گی اگر نہیں آئے گی تو کل صبح آئے گی یہ دیکھئے یہ دیکھئے میری سچو اور یہ سچو کے اندر ہی ہے ٹو بیل یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ بالٹی سے ڈکھی ہوئی ہے کیونکہ سائد میرے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی آ جائے یا کوئی جانور آ جائے تو اس کے اندر گر جائے تو اس لئے اسے ڈک کر گئے ہیں ویسے تو وہ سامنے رکھا ہوا جو ڈکھن ہے وہ لگا کر رکھتے ہیں لیکن ابھی ایسے ڈکھے گئے ہیں کہ دھیان رکھنا بچوں کا وہاں پہ نہ جا پھائے اور یہ بڑا ہے جو موٹر باند کر رکھتے ہیں اندر اور یہ ہے کیبل یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ اور یہ جو پلاسٹی کا پائپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اس کے اندر موٹر ڈال کر دونوں سائیڈ میں جو کوٹن کیے ہوتے ہیں کپڑے وہ اسے دبا کر پھر اندر دیتے ہیں ٹو بیل کے اسے دینے سے موٹر اندر سے جو ہوا ہوتی ہے وہ نہیں لیتی ہے اور جو اندر سے جو خراب ہوتا ہے مٹی و گیرہ ہوتی ہے وہ نہیں لیتی ہے اس لئے یہ پائپ لگا کر دیتے ہیں اندر یہ دیکھئے یہاں کا حال یہ دیکھئے یہ آڑو کا پیڑ تھا جب ہم نے تھوڑے دن پہلے ہی گرمیوں کی ٹائم میں کٹوا دیا تھا یہ پھر یہ دوبارہ سے ہو گیا اور یہ ابھی سردیوں سے جل گیا ہے یہ دیکھئے سرسوں اور اب چلتے ہیں ہم واپس یہ دیکھئے نقصان ہو گیا ہے یہاں پر یہ کھیل رہی ہے اور اپنے لئے الگ سے چلہ بنا رہی ہے یہاں پر ان کی دادی ماں یہ بنا کر گئی ہے تو یہ اپنے لئے بنا رہی ہے الگ سے چھوٹا چھوٹا اور یہ دیکھئے میرے گھر میں پتنگیاں آ گئی ہے پورے دن لڑائی جگڑے چلتے رہتے ہیں پتنگیوں کے بارے میں یہ دیکھئے اڑاتے کم ہیں اور لڑتے زیادہ ہیں ہم کی سانوں کا تو کام ہی ایسا ہی ہے کبھی پسلے جل جاتی ہے کبھی برسانت کم ہوتی ہے کبھی برسانت زیادہ ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے پسلے خراب ہو جاتی ہے اگر کچھ ہو بھی گیا تو پھر بھاؤ نہیں رہتے ہیں بھاؤ ڈاؤن ہو جاتے ہیں جب ہم دھان لے کر منڈی پہنچتے ہیں تو پھر کبھی ٹو بیل میں پانی نہیں رہتا ہے کبھی موٹر جل جاتی ہے کبھی پائپ لائن پھٹ جاتی ہے اس سے ہی رہتا ہے ہمارے تو لگا ہی رہتا ہے ایک سے ایک کام کیا کریں جندگی ایسی ہے تو جیننی تو ہے ہی ہے کیا کریں بھگوان یہ اگر کسان بنایا ہے تو کسانوں کی جندگی جیننی پڑے گی نا تو گائس میں کر رہی ہوں ویڈیو کا انڈ اور آپ لوگوں کو اگر میری ریسیپی اور میرے بلوکس تھوڑے سے بھی اچھے لگے ہیں تو میرے چیننل کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ میرے جو ویڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو کیسے لگتے ہیں اوکے بائی